ہمیں خان صاحب کا جو نیرٹیف تھا جو ان کی سپیچس سے ہم نے دیکھا اور سنا اس سے یہ محسوس ہوا اور ان کے عمل سے یہ محسوس ہوا کہ اس وقت ملک کو ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کو دنیا کے افق پر لے جائے آج پوری دنیا عمران خان صاحب کو ایک سیاسی لیڈر مانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاریک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجٹرل ہمارے ساتھ اس وقت صبحی وزیر جنگلات اور چیف ویب سید عباس علی شاہ صاحب موجود ہیں سب سے پہلے تو سر شکریہ آپ کا اپنے بیزی شیڈول میں سے ٹائم نکال ایک تو وزیر جنگلات اوپر سے چیف ویب یہ ایک بڑا ہی کہہ لیں کہ پنجاب سمبلی کا آج کے لیے جلاس بھی جو ہے کافی جو ہے چل رہا ہے تو مینج کرنا اپنی وزارت کو بھی یہاں بھی صرف کیسے مینج کر رہے ہیں دیکھیں کام جو بھی کام کرنا چاہے اس کے لیے چیزیں ہیکٹک ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے چیئرمن جناب عمران خان صاحب سے سکھی ہیں جب آپ میں ڈیڈیکیشن ہو اور آپ کام کرنا چاہتے ہوں اور آپ ریزلٹس دینا چاہتے ہوں اور حمد آپ کو ہارنے نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالی مجھے اس پاتھ پر اللہ پر بھروسہ ہے اور اس لیے میں مجھے سب دوست آپ کے لئے اور باقی دوست بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے منیج کرتے ہیں تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ چیئرمن صاحب کی جو ہدایات ہیں یا ان سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کے مطابق انہی لائنس کے پر میں چل رہا ہوں اور انشاءاللہ خدا تعالی اس میں سرخور کر رہے ہیں آپ صرف پاکستان طریقہ انصاف میں سیاست میں جب آئے پاکستان طریقہ انصاف کیوں جوائن کی کیا آپ نے کیا مقصد تھا اس جماعت میں آنے کا کیا کہیں گے دیکھیں جی میں نے دو ہزار نو میں پاکستان طریقہ انصاف جوائن کی اور ہم ایک ولولے کے ساتھ اس جماعت میں آئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب کا جو نیرٹیف تھا جو ان کی سپیچس سے ہم نے دیکھا اور سنا ایا کنابدو و ایا کناستائین اس سے یہ محسوس ہوا اور ان کے عمل سے یہ محسوس ہوا کہ اس وقت ملک کو ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کو دنیا کے افق پر لے جائے اور اچھی پہچان بنایا ہے پاکستان کی اور الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کے سامنے سب کو دکھا دیا کہ آج پوری دنیا عمران خان صاحب کو ایک سیاسی لیڈر مانتے ہیں حیثیر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے مخالفین ہیں نون لیگ ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں کتنا ان باتوں کو آپ اہزہ پنجاب اسمبلی میں اہزہ چیف ویب سیریس لیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ان کی باتوں کو کہ یہ لوگ کا کہتے ہیں اکومت گرا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس طرح کی باتوں کو کیسے دیکھیں دیکھیں جی جو سب سے پہلے ہمارے کپتان کی جناب عمران خان صاحب کی جیت ہے نا وہ یہ ہے کہ تیرہ جماعتیں ایک ساتھ ہو کر اپنے منشور بھول کر آج عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جیت تو یہی ہوگی پھر وہ جو باتیں بھی کرتی ہیں ان کا موقع فیک ہے کہ انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانا ہے اس کے لیے وہ ہر طرح کے حربیں استعمال کر رہی ہیں اب آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا لوگوں کے زمیر خریدے آج اللہ پاک نے عمران خان صاحب کو اس کے بعد سرخ روح کیا پاکستان کی عوام نے یک جہ ہو کر عمران خان صاحب کو یہ تحریک کا حصہ ہے کہ دوبارہ وزیراللہ جناب چودی پرویزی ریسیہ وزیراللہ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اللہ پاک انہوں نے مدد کیا اللہ پاک نے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے آج پنجاب گورنمنٹ دوبارہ تاریخ میں یہ ایسا واقعہ کیا بھی نہیں ہوا کہ دوبارہ آئیے تو جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیرہ جماعتیں جتنے بھی باتیں کر رہی ہیں قوم کا نوجوان بچہ بچہ بیدار ہے وہ سمجھتا ہے اپنے اچھے بورے کو سمجھتا ہے اور آج سب نے اپنے دل سے یہ بات مان لی ہے کہ اگر پاکستان کو کوئی بوران سے نکال سکتا ہے اور وہ ہے صرف اور صرف جناب مدرم عمران خان صاحب ہم تھوڑا سا آپ کی نام دوزار نو سے پرانی والی لائف کو ڈسکس کریں گے سر یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آنے سے پہلے کیا مشکلے تھے کیا ہوئیز تھیں اس وقت کیا سوچتے تھے آپ اور کیا آپ کا ایک پلان تھا سیاست میں آنے کا دیکھیں جی میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ایجسن کالج لاہور سے ہے اور میں جب بھی اپنے علاقے میں جاتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی تب بھی جب میں طالب علمی کا زمانہ تھا میں دیکھتا تھا کہ اگر کوئی ضرورت مند آگیا ہے اور اس کو میری ضرورت ہے کسی حوالے سے تو میں کوشش کرتا تھا کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اگر کوئی ایسا بندہ آگیا ہے جو بے گناہ گرفتار ہو گئے ہیں ایسے بندے آگیا ہیں جن کو وہاں پر لوکلی کوئی مسائل مسائل آ رہے ہیں میں کوشش کرتا تھا کہ ان کے ساتھ چلا جاؤں ان کے مسئلے کو حل کروں تو میں نے محسوس کیا کہ اس چیز سے مجھے ایک نا ذہنی رہات ملتی تھی تو اس کو پھر میں نے کنٹینیو رکھا تو الحمدللہ اللہ پاک نے فصل کیا میں نے سب سے پہلے آغاز اپنی سیاست کا زیلہ کاؤنسل سے کیا اللہ پاک نے اس میں فتح دی اس کے بعد میں دو مرتبہ نائب تصیل نازم کے طور پر میں نے وہاں پہ اپنے فرائض سارا انجام دیئے اور پھر دوہزار نو میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنا دوہزار تیرہ میں میں نے پاکستان تحریک انصاف نے مجھے میں خوش نصیب تھا کہ مجھے انہوں نے ٹکٹ دی اور ہمارے امن نے پیر زہور حسین کورشی صاحب اور میں نے مل کر ہم نے انتخاب لڑا اور دوہزار تیرہ کا اور اس کے بعد اب دوبارہ دوہزار تیرہ میں پارٹی شیئرمنٹ صاحب نے مربانی کی ٹکٹ دیا اور اس کے بعد دوہزار تیرہ میں ہم نے انتخاب لڑا اور الحمدللہ اللہ پاک نے فتح دیجئے یہ بتائیے گا بچپن میں کیا پلائنس تھے ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر انجینئر بننے کا آپ کیونکہ گراؤنڈ سے سیاست کرتے آ رہے ہیں آپ کی حلقہ بھی ہے وہاں پہ بھی آپ سے لوگ جو ہیں پیار کرتے ہیں تو بچپن آپ کا کیسا تھا شرارتی تھے نورمل تھے دیکھیں ایک ڈاکٹر اور انجینئر یہ تو ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے کہ ماں واپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر ہو میری والدہ یہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ بھر ڈاکٹر بننے ہیں تو میں کوئی وہ ڈاکٹر والی جو تھے معاملات اس میں کوئی طرح جلسپی نہیں رکھتا تھا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں زیادہ تر میں تھوڑا سا جیسے پبلک کے ساتھ انوال رہتا تھا تو شرارتی ایک حد تک تھا جس طرح بچے شرارت کرتے ہیں لیکن میری جو اصل بچپن میں جو میرے اگر میں ریکال اپنے آپ کو کروں تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی بگڑی ہوئی چیز ہے تو اس کو ٹھیک کروں میں ابھی بھی ریکال کرتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ چیزوں کو ٹھیک طرف لے جاؤں ابھی بھی آپ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے جو میمبرز جا رہے ہوتے ہیں آپ انہیں بلا کے اجلاس میں بٹھاتے ہیں اور یہ بڑا حقاب کا میری میرا آپ یوں سمجھنے کے پیشن ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ ٹھیک طریقے سے کریں اخلاق کے ساتھ کریں پیار کے ساتھ کریں جو چیز اخلاق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ہو سکتی ہے اس کی دنیا میں اور کوئی نعمل بدل نہیں فری وقت میں عباس علی شاہ صاحب کیا کرتے ہیں آپ ویسے تو آپ کو میرا خیال ہے مشکل سے فری ڈائم ملتا ہوگا کیا کرتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں کچھ موویز دیکھتے ہیں فری وقت اب تو بالکل ہی نہیں ملتا ٹھیک ہے جی تو زیادہ سے زیادہ فری وقت سے مراضی ہوتا ہے جی کہ میں جب یہاں سے واپس جاتا ہوں تو میں پھر اپنا فون جو ہے وہ کھولتا ہوں ووٹس اپ کھولتا ہوں جتنے مجھے ہلکے سے پیغامات آئے ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کوشش کرتا ہوں ان کو نو ڈاؤن کرتا ہوں فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے پروبلم نہیں ہوتی کبھی گھر میں کوئی ان بن اونچ نیچ ہو جاتی ہو کہ ٹائم بچوں کو خاص طور پر ٹائم چاہیے ہو اب اس کا تو ایک ہی فنسلہ میں نے کیا ہوئے کہ میں خموشی رہتا ہوں جی ہم نے تو آپ کو ہمیشہ شلوار کمیز اور ویس کوٹ میں دیکھا ہے کپڑے ویسے کیسے پہننا پسند کرتے ہیں ایسے یا پھر کہلیں کہ سیاست کی وجہ سے یہ باؤنڈیشن ہے ایک شلوار کمیز کپڑوں کے بارے میں میں کبھی کانسس نہیں رہا کچھ بھی میں پہن لیں نہیں نہیں اور زیادہ تر میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں سادھے شلوار کمیز پہنوں زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کھانے وغیرہ ہمیں کیا پسند کرتے ہیں فوڈی ہیں یا پھر نورمل جو بھی ایزی اویلبل نہیں کھانے کا میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں چوزی نہیں ہوں سیاست دان ہے وہ کونسا عمران کھان تو نو ڈاؤٹ ہیں لیکن کیا آئیڈیل بھی انہیں ہی کرتے ہیں قائد عظم صاحب کے بعد کیونکہ ہم سکول ڈیز میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہماری جو ذہن میں ایک پرسنیلٹی کا ایک عقص تھا وہ قائد عظم صاحب تھے بچے تھے ہم ڈسکشن کرتے تھے ان کے بارے میں پڑھتے تھے اس کے بعد کوئی پولٹیکل لیڈر اگر سامنے آئے جنہوں نے لیڈ کیا تو عمران خان صاحب عباس بھئی لاسٹ پہ سیاست میں آپ بھی دیکھتے ہیں تلخی بہت زیادہ ہو گئی ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں سپورٹرز ہیں ان کو گالیاں دے رہی ہے پاکستان میں جو نئے ہمارے بچے ہیں نا اب کی جنریشن ہیں انہوں نے کچھ عرصے سے یہ کھینچت آنی نہیں دیکھی تھی اور جب پچیس مئی کا واقعہ ہوا ہے پچیس مئی کے واقعہ کے بعد یقین کریں آپ کے قوم بالکل بدل گئی ہے آپ کے ہر گھر میں ہر بچہ اس نے چیزوں کو فیس کیا ہے جس انداز میں پچیس مئی کے ساتھ ہوا میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم سنتے تھے کہ جی اور دیکھتے تھے آپ اور ہم کہ جی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ یقین کریں پچیس تاریخ کو ہم نے ہم نے لوگوں کو ہم نے لوگوں کو گھروں میں بلکتے ہوئے دیکھا کہ کہ لوگوں نے لوگوں نے کہاں کہاں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں کس قسم ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کیا گیا لوگوں کو مارا گیا خواتین کو بچوں کو مارا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پچیس مئی کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت آپ کے ملک میں پیدا ہو گئی ہے پچیس کے بعد تو اس کے بعد جب آگے چلا اور میں یہ جو زمنی انتخابات ہوں اس میں میں اس میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگوں نے حق اور سچ کا ساتھ حق اور سچ کا مقابلہ کیا انہوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب حق پہ کھڑے ہیں ابھی جو مجھے آپ نے بات کی ان شارٹ ورڈز کے آپ بتائیں میسج کیا ہے تو میرے لوگوں کو ایک ہی میسج ہے کہ جس طرح زمنی انتخابات میں پاکستان کی عوام نے حق اور سچ کا مقابلہ میں حق کا ساتھ دیا عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تو ان سے یہ درخواست دوں گا کہ آپ حق کا ساتھ دیں حق کا ساتھ دیں یہ ساری معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے بلکل بہت شکریہ آپ کا سر آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں انجازت اللہ حافظ موسیقا